مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اگر ایک سوال آتا ہے کہ مفتی صاحب پہ دائی ہے ہمیں فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد گشت میں ملاقات کیلئے چلی جائے پھر وہاپس آنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھے تو کیا حضیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ اشراق کی نماز ہو جائے کی نہیں ہو جائے گی دیکھئے نبی صاحب نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہیں جگہ بیٹھ کر ذکر و عذکار کرتے رہے تو اس کو فضیلت یہ ملتی ہے کہ دو رکھات نماز جب اسے اشراق کی پڑھنی ہے تو اس کی بیچ میں اسے حجر عمرے کا سواب مل جاتا ہے لیکن وہ جب ہی ملے گا جب وہ اپنی ایک جگہ پر بیٹھا ہو اور وہیں ذکر و عذکار کر رہا ہے اور آپ نے یہ سوال کیا ہے اس وقت اشراق کے وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی آپ سے بالکل الٹ ہو کر گشت کے وقت ملے گا سب کی ذہنوں میں سب کی سوئی آنکھیں ہوتی ہیں سب کی ذہن جو ہے جب کی جو جسم ہے وہ ذرا اس ٹائم ایکٹیویٹ ہی ہوتے ہیں تو اس ٹائم بہتر یہی ہے کہ مسید گندر ذکر و عذکار بھی مشغول رہا جائے کہ سجدے کی حالت میں پیر کسی انگلی یعنی پیر اگر ہماری مر جائے تو کیا ہوگا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں ساری انگلیاں ایسی ہونے چاہی ہیں لیکن اگر ایک انگلی الٹی طرف ہو جائے یعنی کہ تو کیا ہے تو دیکھئے اگر بلا عذر یعنی بلا پرابلم کے آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنی سجدے میں جانے کے بعد پیروں کی انگلیوں کو ایک آگے کی طرف کر لیتے ہیں یعنی قبلہ کی طرف کر لیتے ہیں یہ مکروہ ہیں تو ساری انگلیاں پیچھے ہونی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی تخلیف ہے کوئی بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں یا کھول کر اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں شاید دوبارہ آگیا یہ کہ کوئی بھی جوڑا حرام نہیں ہے اس جوڑے سے وہ جوڑا حرام ہے جس سے غیر محرم اٹریکٹ ہوگی ہوں اور نماز میں بہت سادہ حالت ہونی چاہیے اور جس حالت سے آپ کی ایسے لگے کہ آپ کی زیادہ اٹریکشن ہو رہا ہے تو اس حالت سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کے نئی توفیق نائے فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين